اسلام علیکم فرینڈ حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آر کا ہمارا ٹاپک ہے سٹارٹر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سٹارٹر کا مطلب اسی چیز کی شروعات کے ہیں سٹارٹر ان ارسیسی کالم ہم بناتے ہیں ہم طور پر گھروں میں ہیں پراجیکٹ پہ تو اسے اس کو ایک شروع میں ایک سٹارٹر کی ضرورت پرتی ہے جو کہ ایک پروفیشنل ٹکنیک ہے درستہ سٹارٹر کالم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو کالم کاس کرنے سے پہلے بنایا جاتا ہے اس کے کچھ فائز ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو دوستو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آسان سے آسان الفاظ میں اپنے یہ ٹاپک سمجھا سکو اگر آپ کو کسی قسم کی کسی بھی ٹاپک میں ہم میری کسی بھی ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہے ہو کسی چیز کی وہ کمنٹ پاس میں کمنٹ ضرور کریں تو اور ہمارے چینل بیسک سٹیپس کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے سٹارٹر کے بارے میں ایسی بھی تو اسٹیبلیس سنٹر لائن گریڈ لائن ویڈیوکیشن سٹارٹر کی مطلب سے ہم اپنے سنٹر لائن کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ہمارا کالن سنٹر پہ ہے ہمارے کالن کا سنٹر کہاں پہ ہے ہمارا کالن کا گریڈ لائن وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے پہلے سے کاسٹ کرنے سے پہلے جسٹیفائی ہو جاتا ہے نمبر دو بھی جو چیزیں سٹارٹر پروائیڈ ہارڈ بیس ٹو پلیس شٹرنگ یہ ایک سخت بیس فرام کرتا ہے شٹرنگ کو تاکہ آپ جب کالن کے ساتھ شٹرنگ لگائیں تو وہ بلکل سٹارٹر کیج پہ آ جاتا ہے اور شٹرنگ جو ہے وہاں سے دائیں بائیں نہیں جا سکتی اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے فرینڈز وہ ہے ایلومنیٹ تسکیف کیو چانسس کالن کے ٹلٹ ہونا یا ٹھیڑا ہونا پلم آؤٹ ہونا اس کے چانسس بہت ہی کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں اور چوتی نمبر پر جو سٹارٹر کے بارے میں میں باتانا پسند کروں گا وہ ہے ہائٹ آف سٹارٹر شوٹ بھی ففٹی ایم ایم ٹو ہنڈر ایم یہ کم اس کم دو انچ سے چار انچ تک یہ چین تک بھی ہو سکتے ہیں بڑے بڑے جو کالم ہیں ہمارے وہ چین تک بھی کر لیتے ہیں جس میں زیادہ رینفورسمنٹ ہوتی ہے تو یہ اس کی ہائٹ آمومن ففٹی ایم ایم ٹو ہنڈر ایم ایم تک ہی ہوتی ہے اور جو پانچ چیز میں آپ نے اسے شیئر کروں گا سٹارٹر کے بارے میں وہ ہے کہ یہ سٹارٹر جو ہم کاسٹ کرتے ہیں بلکل وید جو رینفورسمنٹ کی جو قور ہوتی ہے اس سمیت ہم کاسٹ کرتے ہیں تاکہ بعد میں جب سٹرنگ اس سپ لگ جائے تو ویٹیکلی رینفورسمنٹ اور سٹرنگ کے بیچ میں وہ کور رہے یہ یہ بڑی فائدہ مند چیز سٹارٹر کے بارے میں اور پوائنٹ نمبر سکس جو ہے وہ ہے باعت اوقات اس کو ہم سنٹر میں خالی رکھتے ہیں سائیڈ بڑھتے ہیں اور یا اس میں ہم سنٹر میں توڑا ڈاؤن رکھتے ہیں کی پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری جو کالم کا گریٹ ہے اس کے ساتھ اچھی طرح گریپ ہو سکے یا اس کو سولیڈ مکمل اس میں بناتے ہیں اور ٹوٹل ہی بناتے ہیں یعنی کہ جتنی تکنس ہوتی ہے چھوڑائی لمبائی میں وہ مکمل فل کرتے ہیں لیکن سنٹر میں رف کرنا ایک اچھا ٹکنیک ہے اور ساتھ اچھی چیز جو ہے سٹارٹر کو آپ ایزی نہ لیں یہ بیلڈنگ کا مین حصہ ہوتا ہے اس کو آپ ریچ ریشو سے کوشش کریں کہ ریچ ریشو سے یہ بنائیں اور دوسری اس کی کیورنگ پراپلی کریں کیونکہ سٹارٹر ہے یہ اس کو یہ بیلڈنگ کا مین پارس ہے سٹارٹر اگر آپ کا اچھا ہے تو آپ کا کالم اچھا ہوگا اگر سٹارٹر آپ کا کمزور ہے تو کالم آپ کا کمزور پڑ جائے گا کیونکہ یہ کالم کی بیلڈنگ کی سٹرکچر کی بنیاد ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگے گی سٹرنس ہمارے چینل بیسک سٹیپس کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں